میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں عبادات کرنا عمال کرنا اللہ کی حکم کے مطابق زندگی گزارنا رسول اللہ سلام کی سنت کے مطابق چلنا احکام شریعت پر عمل کرنا اللہ کی قسم یہ انسان کے لیے مزاج بن جاتا ہے لیکن بنتا یہ کب ہے طبیعت بندی کب ہے جب بندے کوئی احساس ہو کہ میں دنیا میں بہت تھوڑی دیر رہے ہیں بس اس لیے حدیث پاک میں کہ دنیا کے لیے اتنا کماؤ اتنا عمل کرو جتنا تم نے یہاں رہنا ہے اور آخرت کے اتنا کماؤ جتنا تم نے وہاں رہنا ہے یہاں کتنا عرصہ رہنا ہے اسی کے ساتھ محنت کریں کمائیں کمانے میں کیا شریعت کون سے منہ کر دی ہے لیکن یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ ہمارا وہاں کا عرصہ کتنا ہے دنیا تو چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے اور وہاں پر واپس آنے کہ کوئی جانس نہیں موت آنے کی دیر ہے سارے دروازے اور سارے راستے بند ہیں لابسی نہیں آسکتے تو اللہ تعالی ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی تفیق عطا فرمائیں میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم اپنے اوقات کو سایاں مت کریں اپنے اوقات کو عبادات پر لگائیں بس اللہ کے حکم کے مطابق چلیں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنت کا بہت زیادہ خیال فرمائیں قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے پڑی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے وہ شخص اللہ کے ہاں کامیاب ہے کہ جو شخص اپنا تسکیہ کرے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرے گناہوں سے پاک کرے کفر و شرک سے پاک کرے بدات کی نحوست سے پاک کرے معاسی سے پاک کرے جو خود کو پاک کرے یہ اللہ فرما رہے ہیں وہی شخص کامیاب ہوگا جس نے اپنا تسکیہ کرنا ہے وَدَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّا اور اپنے اللہ کا چکر کرے اپنے اللہ کا نام لے اپنے اللہ کو یاد کرے اپنے اللہ کو یاد کرے اس لئے ہم اس چیز کا اکمام کریں اپنا تسکیہ کرنا ہے اپنی اصلاح کرنی ہے اور ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہنا ہے یہ مزاج بنا لیں بس تسکیہ کرنا ہے اور ہم نے اللہ اللہ کرنا ہے تسکیہ انسان کا یہ کب ہوتا ہے یہ بندے کی اصلاح کب ہوتی ہے اصلاح بندے کی تب ہوتی ہے تسکیہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان اس شخص کی مجلس میں رہے جو مزکہ ہے اس کی صحبت میں رہے جو تربیت یافتہ ہے اس کے پاس رہے اس کے پاس رہے کہ جو انسان تربیت یافتہ ہے جسے ہم اپنی سبال میں کہتے ہیں صحبتِ احرماللہ صحبتِ احرماللہ یہ جو قرآنی نسخہ ہے تربیت کا یہ قرآنی نسخہ ہے یہ قرآنی نسخہ ہے کہ اگر تم نے ٹھیک ہون ہے تو جو ٹھیک ہے ان کے ساتھ رہو جو ٹھیک ہے ان کے ساتھ رہو تم نے بدلنا ہے تو جو بدلے ہیں ان کے ساتھ رہو متقی بننا ہے تو متقیم کے ساتھ رہو یہ قرآنی نسخہ ہے اسے کہتے ہیں صحبتِ احرماللہ بات اچھی طرح سمجھنا اگر بہت زیادہ گرمی ہو اور کوئی شخص ٹھنڈک حاصل کرنا چاہے تو اس کو چاہیے ایک اس کمرے میں جائے جس کمرے میں ایسی لگا ہوا ہے تو وجہ رکھنا اس کمرے میں جائے جہاں ایک کنڈیشن چل رہا ہے وہ جتنا ایسی کے قریب ہوتا جائے گا اتنی اس کو ٹھنڈک ملتی چلے جائے گی اور اگر کہیں سردی ہے اور گرمی حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہیٹر کے قریب ہو جائے جتنا ہیٹر کے قریب ہوتا چلے جائے گا اتنی اس کو گرمی محسوس ہوتی چلے جائیں تو جو شخص اہل دل ہے جو شخص اہل اللہ ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت کی گرمی مچل رہی ہے یہ جس قدر اپنا دل اس کے دل کے قریب کریں گے تو اس کی حرارت ہمارے قلوب میں منتقل ہونا شروع ہو جائی یہ بات یاد رکھنا اس لئے کہتا ہے صحبت اہل اللہ بہت شرط ہے صحبت اہل اللہ بہت شرط ہے لیکن اس کمرے میں اسی چل رہا ہے ہم اس کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کمرے میں اسی چل رہا ہوگا ہم کمرے میں بیٹھے ہوں گے اس کے باوجود بھی ہمیں حصی کی چھنڈک نہیں لگے گی اس لئے کہ ہم نے ایک کھڑکی کا سراغ کھلا ہوا ہے جہاں سے گرمی اندر آ رہی ہے آپ اہل اللہ کی صحبت میں میں اور آپ ہم اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر بھی اہل دل نہیں بن سکیں گے کیونکہ ہم نے گناہوں کی کھڑکی بند نہیں کی ہوتی اس کو کھول کر رکھتے ہیں یہ جو ہمارے زور دیا جاتا ہے کہ کچھ وقت شیخ کے پاس رہیں کچھ وقت اہل اللہ کے پاس رہیں اس رہیں کا معنی یہ ہوتا ہے کہ باقی تعلقات ختم کر کے واہ رہیں کچھ دن ایسے محول میں رہیں کہ جہاں گناہوں کی کھڑکی کھلی نہ ہو آپ کو بزار نہ جانا پڑے آپ کو کسی ایسی جگہ پر نہ جانا پڑے کہ جس کے اندر گناہ کا محول ہے گناہ کے محول میں جا کر تو گناہ کا اثر ہو رہی ہوتا ہے یہ دنیا اس عدمی گناہ کے محول ایسی جگہ پر جائیں کہ جہاں پر گند ہے اور کہیں جی مجھے بھو نہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئے آپ نیک ہیں تو تب بھی وہ آئے گی کہ جو جگہ تافن زدہ ہو بدبودار ہو آدمی گبو محسوس ہوگی شرط یہ ہے کہ آدمی کا ناک ٹھیک ہو تو بو آنا اس بات کی علامت ہے کہ ناک ٹھیک ہے یا بو آنا اس بات کی علامت ہے کہ ناک خراب ہے تو اگر گناہوں کے محول میں جائے اور گناہ کو دل کرے تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ بندہ انسان ہے تب ہی اس کے دل کر رہے نا اس کا مہنہ ہے کہ انسان ہے لیکن کرنا نہیں ہے گناہ کا تقاضی نہ ہونا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے گناہ کا تقاضی ہونا ہے پھر اس پر اس تقاضی پر کنٹرول کرنا ہے اس کا نام عبادت ہے ہمارے جو لوگ بیعت ہونے کے بات میں آج بھی بیعت کے دراج ہوں جو میسج ہے کہ یہ بیعت کے کلمات ضرور کہلانا کیونکہ سننے ہیں بیعت کے کلمات ہمارے جو آج بھی میں نے آج کی انشیسٹ کو لائیو کیا ہے میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ میں اپنے سے تعلق والوں کا بہت زیادہ خیال کرتا ہوں شاید یہاں پر کیونکہ میسج اتنے زیادہ آتے ہیں کہ میں اس کو رکھتا نہیں ضروری جواب دے گا پھر ختم کر دیتا ہوں لیکن کیونکہ کل شام کا میسج ہے یہ خاتون کا میسج ہے ان کے میسج پر میں نے اب مجھے نہیں بتاؤں گی عمر کیا ہے مجھے نہیں بتاؤں گی شادی ہوئی ہے کہ نہیں مجھے نہیں بتاؤں گی مجھے اتنا پتا ہے کہ مجھ سے بیعت ہے تو صرف ان کا میسج آئیت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے ابو آپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں کئی مہینے ہوگے خانقی مجلس نہیں ہو رہی ہر ماہ پہلی اتوار آنے سے پہلے مجلس کی روحانیت کا مزہ یاد آتا ہے کالی اتوار ہے وقت ہو تو وہ مجلس پھر مناخت کر دیجئے ابو ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں دعا کی محتاج تو میں نے میسج پڑھا تو میں نے فوراں مرکز میسج کیا کہ بھی کل اتنے بجے یہ زوم بنا کے چلا دوں اب ساتھی سننے جہاں جہاں ہمارے متعلقین بیٹھے سننے میں نے کہا فوراں چلا دوں فوراں میں نے انہوں چلا دوں اب جو ہی میسج آئے تھا میرا دل تو باگ باگ ہو گیا اب وہ میں میسج کے بات ذکر کے لیے بیٹھ گئی واللہ سکون تو بتا نہیں سکتی حالت پہلی بات ایسی ہوئی کہ زبان ذکر کر رہی تھی آنک آسو بھا رہی تھی لنک دیکھتے ہی تو دل سے دعائیں نکل لیتی میں بہت خوش ہوں اللہ آپ کا سایہ ہم پر تادیر قائم لیکن تو اس طرح پھر کئی ایک نام میسج آنے شروع ہوئے تو لوگ بہت شدت سے انتظار کرتے ہیں اب دیکھیں نا مجھے نہیں پتا ہوتا کون ہیں مجھے ان کے حالات کا نہیں پتا ہے لیکن احساس ہوتا ہے میں اکثر شاید آپ نے دیکھا ہو بہت ساتھیں مجھے کبھی کہتے ہیں دوازہ تسبیحات تو میں ان کے پر نا دوازہ تسبیحات میرے پاس ریکارڈنگ شدہ بھی جو آتے ہیں بھی آپ اس کو سننے اور طریقہ بھی آپ کو آ جائے گا تو بہت ساتھیں مجھے کہتے ہیں اور وہاں کہتنے ایسے ہیں کہ میں نے کہا یہ گناہ نہیں جان چھوڑ رہی میں نے کہا میں ذکر بھیجو آپ اس کو سنو تو وہ نے کہا جی میرے گھر سے میرے دفتر کا فاصلہ ہے شاید آج بھی بیان کے اندر بیٹھے ہوئے میرے گھر سے میرے دفتر کا فاصلہ تقریباً بیس میرے کا ہے اور یہ دوازہ تسبیحات تقریباً تیس سے پینتیس میرے کی ہیں تو میں جاتا ہوں تو سنتے جاتا ہوں آتا ہوں تو سنتا آتا ہوں اس کا فیدہ ہی ہوئے کہ ذکر کی عادت بھی ہو گئی ہے اور گناہ اسے جان بھی شوڑ گئی اب یہ ذکر میں نے ریکارڈنگ کس کیلئی کر آیا ہے ریکارڈ کس کیلئی کر آیا ہے امریکہ سے خاتون ہیں مجھ سے ان نے ایک مرتبہ میسیج کیا کہ جی چاہتا ہے کہ آپ نے ذکر ریکارڈ کرا کے بھی جوا دیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کیسے کرنے تو میں ترکی میں تھا میرے سپاس ایک مہمان ابو زامی سے تشیب ہلائے تھے تو صبح ان نے ذکر میرے ساتھی کرنا تھا تو میں نے کہا چلے ریکارڈنگ شروع کر آ لیں کرنا تو ہے یہ ریکارڈنگی بھی کر رو تو وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں میں نے اس کو بیجا اس کا نتیجہ ہے کہ آج پورے عالم میں وہی ذکر چلتا ہے جو میں نے ایک بندے کے لیے ریکارڈ کر رہا تھا کسی ایک بندے کے خلاص ایسا ہوتا ہے کوئی جو لاکھوں کی زندگی یہ بدل کے رکھ دیتا ہے یعنی آپ میں سے کوئی بندہ طلب کے ساتھ مسئلہ پوچھے گا میں جواب اس کو دوں گا اور سننے والے کتنے بندے ہوں گے جن کی زندگی بدل جائے گی جبکہ جواب ان کے لیے نہیں دیا ہوگی جواب کسی ایک کے لیے دیا ہوگا یہ عجیب بات ہے حضرت سید شاہ اسمائید شہید رحمت اللہ علیہ حضرت کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ دلی کی شاہی مسئل میں آپ نے خطاب فرمائے بہت لوگ آتے تھے حضرت اخداپ کا ظاہر ہے وہ سید دادے بھی تھے اور پھر عامل بھی تھے اور بہت عجیب آدمی تھی تو بیان سے فارغ ہوئے باہر نکرت اقادی ملا تو اس نے کہا بھی مولی اسماعیل کا بیان کہاں پر ہو رہا ہے تو ان نے کہا وہ بیان تو ہو گیا ان نے کہا میں مولی اسماعیل کا بیان سننے کے لیے آئے تھا تو حضرت میں آؤ پھر کر دیتے ہیں حضرت آئے تو اس ایک بندے کے لیے پھر بیان کی اللہ تو ایک شخص نے حضرت سکھا حضرت جملہ سننا حضرت آپ نے ایک کے لیے پھر بیان کیا حضرت میں ہم بیان کرتے ہی ایک کے لیے نہیں سمجھیں اللہ کے لیے ہر میں ہم تو کرتے ہی ایک کے لیے اب آپ پر دارہ فرمنا ہے اس کی طلب پر پورا گھنٹا اللہ ہمیں باتیں سمجھنے کی تفیق عطا فرمنا